موسیقی اور آپ کو ایمیگیشن سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس پہ آپ کو ایڈوائز دیتا ہوں اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے جس کے لیے آپ کو کوئی فوری طور پر ایڈوائز چاہیے مختصر سا مشورہ چاہیے تو اس پروگرام میں آپ فون کر کے مجھ سے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی مفصل قسم کی ایڈوائز چاہیے تو یا آپ کا کوئی کیس چل رہا ہو تو زیادہ بہتر ہے کسی اچھے سلسٹر سے مل لیا کریں تاکہ وہ ساری بات سن کر آپ کے سارے پیپر دیکھا آپ کو ایڈوائز کر سکیں ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کالر کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام میرے پاس میں رفیجی سٹیٹس تھا وہ نا میرا پانچ سال پورے ہونے والے ہیں میں نے اپلائی کرتیا ہے دو ہفتے پہلے ٹک تو وہ نا ہم نے لیگل ارپی کیا تھا میرے بچوں کی سے چائل ٹیکس کارڈ مجھے ملتے تھے اور ہوجنگ بینیفیٹر تو میرے اپنی کوئی انکم نہیں تھی تو میرے سلسٹر نے بولا ہے کہ میں بھی وہ اکسیپٹ کریں یا نہ کریں لیگل ایڈ جی آپ کی کال کا شکریہ اگر کوئی آدمی یہاں پہ رفیجی سٹیٹس کے اوپر ہے تو اس کو اللہ اوڈ ہے کہ وہ یہاں پہ بینیفیٹس آگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے چونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یہ مطلب یہ چیز مانی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے آئے اور کسی پرابلم کی وجہ سے آئے اگر اس کو یہاں پہ اسالے مل جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو شاید جاب گرانے مل سکے گی لہذا وہ اللہ اوڈ ہوتے ہیں بینیفیٹس لینے کو تو اگر آپ بینیفیٹس لے رہی تھیں تو اس کا آپ کی اپلیکیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ نے اگر اپلیکیشن بھیجی ابھی دن ٹائم تو اچھا کام کیا ہے تو چندی ویکس میں آپ کو سٹیئی یہاں پہ مل جائے گا آپ کو وری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتا ہمارے اگلے کالر کون ہیں جی فرمائیے مجھے اپنے کیس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا ہم لوگوں نے اپنا کیس جمع کر آیا تھا 2012 میں میرے بچوں کو اس پر 7 سال ہوئے تھے اور اس طرح 2013 میں ایک سال کے بعد انہوں نے ریفیوز کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے اپنا جی آر میں جیسے ہوتا ہے ویدن 3 مند کے اندر اپلیکیشن ڈالی تو پھر انہوں نے ایک لیٹر ہمیں ریسنٹی 27 آف اپریل کو دیا اور اس میں بولا کہ ویدن 3 مند ہم آپ کو جواب دیں گے اور ابھی ریسنٹی ایک اور ڈٹر آیا ہے جو کیپیٹر سے ہے اور اس میں یہی لکھا گیا کہ میرے بیٹے کے جو سیٹیفیکیٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے ہمارا کیس کے سائٹ کر دیا ہمیں دیں گے اس کے درکل کیونکہ میرا بیٹر 14 ہی آ رہے ایک اور ایک سکس اور ایک پائٹ جی آپ کی کالکہ شکریہ ہاں آپ کو انہوں نے دے دینا چاہیے چونکہ یہ جو 2012 کا قانون بنا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ اگر کوئی بچوں کے ساتھ ساتھ سال پورے کرے اس کو یہاں پہ پرمیشن مل جانی چاہیے تو رولز ہو یہی کہتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم آفز نے جو پالیسی چینج کر دی چونکہ گورنمنٹ کی پالیسی بھی یہ تھی کہ امیگیشن پہ کانٹرول کیا جائے اس وجہ سے عام طور پر انہوں نے اپلیکیشن ریفیوز کرنا شروع کر دی تو پھر یہ کورٹ کے تھوڑ جانے لگا تو کورٹ سے پھر لوگوں کو ریلیف ملے لگا تو یہی وجہ کہ جب آپ نے اپلائی کیا ہائی کورٹ میں تو پھر ہم آفز نے کہا جی ہم اس کو ریفیو کریں گے جہاں تک کیاپیٹا کا تعلقہ اصل میں جب آپ کا کیس ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم آفز والے ساری انفرمیشن ایک اور کمپنی کو دیتے ہیں جس کا نام ہے کیاپیٹا وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے یہاں سے چلے جاؤ ان کے پاس اپ ڈیٹ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے چونکہ ان کے پاس وہی ریکارڈ ہوتا ہے جو ہم آسوالے شروع میں کیس کے ریفیوزل کے وقت ان کو دے دیتے ہیں تو برحال آپ کو وری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ ان سے کانٹیکٹ نہیں بھی کرتی ہیں تو تب بھی کوئی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں چونکہ جب تک آپ کا کیس ہائی کورٹ میں ہے یا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو چانسز ہیں کہ آپ کو رہنے کی پرمیشن مل جائے گی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف جی فرمائیے میرے شنہ سکسٹی ڈیز کی لیٹرک ہو گئی تھی تو میں نے جی پھر دوبراہ پلائی کی وہ یوکی بی اکورٹ ایرسمنٹ جوٹ کو اسم سکھائی سے ایمیل کیے میں نے تو ابھی میں نے ان سے رافتہ کی ہر ویک کرتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں پہلے کہہ رہے تھے آپ نے ایمیل سینڈ کر دیا تو ٹھیک ہے اب میں تین ویک سے کر رہا ہوں پر آج لیکن ابھی تک مجھے کو اس پر نہیں ملی تو ابھی میرا سات سبتمبر کو ویزا ختم ہو رہا ہے تو کیونکہ کالج میرا بلیکلسٹر ہو گیا تھا تو ابھی مجھے تو مجھے ویزا لکھانے کے لیے کالج کو شکرنا پڑے گا کہ یہ مجھے سکیلیس کی لیٹر ہے تو میں آپ سے پوچھتا تھا آپ جیسے میں جیسے پوچھا بھی آپ نے کائش لیٹر کیوں نہیں شکریہ جی آپ کی کال کا شکریہ میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا کالج بند ہو جائے تو امیگرشن رولز یہی کہتے ہیں کہ آپ کالج بند ہوتا ہے یہ فوری طور پر نئے کالج میں ایڈمیشن لے کر نئے ویزا کے لیے اپلائی کریں تو میکسیموم اس میں جو آپ کو ٹائم دیتا ہے ملتا ہے وہ سکسٹی دیتا کا ملتا ہے تو قانون اس وقت یہی کہتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن کریں اس وقت آپ کو سارے پیکیٹ سارے پیپر اس وقت سبمیٹ کرنا پڑتے ہیں بعد میں ہم آسولے کنسیڈر نہیں کرتے ہیں پھر تو اس طرح سب لوگ اپلیکیشن دے دیں گے جب میری شادی ہوگی اس وقت سرٹیفیکیٹ سبمیٹ کروں گا میری اپلیکیشن میریج کی ابھی لے لیں تو ایسا قانونی ایسے پچھلے دنوں ایک کیس یہاں کا سپریم کورٹ میں بھی گیا ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ایسا قانونی اپلیکیشن آپ نے سارے پیپر سبمیٹ کرنا ہوتے ہیں ورنہ ایمیکیشن لے آپ کو نہ کر دیں گے تو آپ کے پاس دو مینے تھے ابھی بھی چند دن ہیں جتنا جلدی ہو سکے کسی کالج میں ایڈمیشن لے کر کیس لیٹر لے کر اور بینک سٹیٹ میں لگا کر ان کو بھیج دیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے مجھے لگتا ہے کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی اسلام علیکم والیکم سلام جی میں شوقت بولا جی میں نے فکرہ یہ ہے کہ میری بچی پاکستان سے آئی تھی میری میسیز کو میں نے اردہ سے منگیتر رویزہ پا مگایا تھا ایڈر اچھا تو پھر مصاب کے بارے مصاب کے بارے رویزہ ہوتا تھا فرمننس کو سٹے ہوگی بچی کے بارے اور ورک کو بھی اور اس کے بعد اس کے بعد اب میری ورک کو بریٹس کا سوٹ مل گیا ہے بچی کے لیے بریٹس کا سوٹ اپلائی تھی مجھے کیا کرنا ہوگا اچھا ابھی پتہ کیا کرنا ہے جی ابھی آپ کا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہی ہے کہ میری ورک کے بارے بریٹس کا سوٹ ہے لیکن بچی ہے اس کا پرکستانی کا سوٹ ہے یہ ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اس میں دو باتیں پہلی بات ہے کہ اگر تو بچی آپ کی یوکے میں پیدا ہوتی پھر تو اور سیچویشن ہوتی چونکہ بچی یوکے سے باہر رہی ہے اور یوکے سے باہر پیدا ہوئی ہے تو اگر اس کی ماں کو نیشنلٹی مل بھی گئی ہے تب بھی وہ بچی کی اب پتہ نہیں مجھے ایج کتنی ہے وہ ریزنس کی جو ریکوائرمنٹ سے یہ پوری نہیں کرتی ہے تو اگر بریٹس کی بچی کی ماں کو بھی پاسپورٹ مل گیا ہے اور آپ کو بھی پاسپورٹ مل گیا آپ کے پاس تو ریڈی بریٹس پورٹ بچی کی ایج اگر انڈری ایج اٹھانہ سال سے کم ہے تو آپ اس کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کالکر شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکر کون ہے جی فرمائیے وَمَعَلِكُم وَعَلِكُم سلام سر مجھے پتہ کرنا تھا میں اور میری وائیف ہم دونوں جاپ کرتے ہیں ہم دونوں پیٹش نیشنل ہیں ہم نے میری وائیف نے اپنی سگی بڑی بین کو سپونسر کیا تھا انڈیا سے جو کل انہوں نے ریفیوز کر دیا چونکہ ان کے ایک آنٹ کے اندر سے پنتالیس ہزار روکہ تھے اور ہم نے حالانکہ ہم دونوں جاپ کرتے ہیں ہم نے اپنے سارے پیپر دکھائے تھے لیکن انہوں نے اس دیس سے انہوں نے ریجر کر دیا کہ آپ کے ایک آنٹ میں سپنتالیس ہزار روکہ ہیں تو کیا ہم اپیل کر سکتے ہیں جو کہ وہ عورت بیٹو ہے اور اس کے وہ اپنے بچوں پر دپینن ہے اور اس کے بچوں نے سارے پیپر شو کیا تھے کہ ہم اپنی ماں پی روکافٹہ کرتے ہیں اور ہم یہ ہمارے جاپ کرتے ہیں لیکن اس کی ویزا ریفیوز کر دی ہے تو کوئی اب یہ ہم اپیل کر سکتے ہیں یا کیا طریقہ ہے اسے ہم دوبارہ دوبارہ بلائیں جی آپ کی گال کا شکریہ اصل میں جب اپلیکشن ریفیوز ہو جائے تو پہلے تو یہ ہی تھا کہ آپ اس میں اپیل کر سکتے تھے لیکن آنفارشنٹلی اس میں اپیل کا رائٹ جو آپ ختم مجھ کر دیا ہے جو نئے رولز بنے اس میں اپیل کا رائٹ حاصل نہیں ہے آپ کو اپیل کا حق نہیں ہے اس کو صرف آپ ہائی کورٹ میں ہی لے جا سکتے ہیں وہ اس کا پراپر بھی ہے لیکن جب اپلیکشن ریفیوز کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کو لیمیٹڈ رائٹ آف اپیل ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں ہیومر رائٹس انوال ہوں تو پھر اپیل ہو سکتی ہے ایسے کئی کیسے جب کورٹ میں جاتے ہیں تو بعض کات جو امیگیشن جادے ہیں وہ اسی بات پر ریفیوز کر دیتا ہے کہ جو آدمی انڈیا میں بیٹھا ہے اس کے ہیومر رائٹس نہیں بنتے ہیں تو بارال پھر بھی آپ ہیومر رائٹس کی انگل سے اس میں اپیل کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں مارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں مارے اگلے کالر کونے جی جی میں کافی عصد آئے ہوں اچھا تو میری میری پنشن ہوئی ہے اچھا تو پنشن میں بندہ برا سکنا پاس آلتے نہیں تو ابھی آپ کی پنشن ہوئی ہے تو ابھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں بینک میں کوئی سیونگ بھی ہیں بینک سیونگ ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں جب آپ کسی کو سپانسر کرنا چاہیں تو بالکل اگر آپ پنشنر ہیں پھر بھی کسی کو سپانسر کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کی ذمہ داری آپ اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ یوکے میں آئیں گے تو ان کو روٹی کپڑا آپ پروائیڈ کریں گے پھر آپ کی بینک سیٹ میں دیکھیں گے اگر آپ کے بینک میں دو تین ازار پونڈ ہے تو پھر آپ ان کو سپانسر کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی جو خرچہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں اگر وہ خود وہاں پہ اچھے کاسی امیر ہیں اور خود ایفورڈ کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ بھی سپانسر کر سکتے ہیں لیکن اس میں لیکھ سکتے ہیں کہ اپنا خرچہ وہ خود ہی اٹھائیں گے جب یوکے میں رہیں گے بارہل اگر آپ کے بینک میں پیسے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ہیلتھی ہے تو آپ ان کو سپانسر کر سکتے ہیں خال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے خالر کون ہیں جی فرمائیے میرے کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں اور میرے پیسے سکتے ہیں میں نے ان دو حب سے پہلے انجیسمنٹ کے لیے اپسائی کریں میرے سسر نے بولا میرے بھی اکاؤنٹ کریں لیگل ایڈ جو نا لیسٹر کی فیسر جارہا ہوتی ہے اگر وہ اکاؤنٹ سکتے ہیں کہ اگر وہ رفوز کر دیتے ہیں تو میرے پاس کا آپشنوگا میں کیا کر سکتی ہوں مجھے پلیز یہ بتا دی دی یہ لیگل ایڈ اپنے آپ کے سلسٹر تک ہیں کہ بعض ایسے سلسٹر ہیں جو آپ کی جو فی کی رقم وہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں تو گورنمنٹ آج کل ویسے بہت کم پیسے دیتی ہے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی نے لیگل ایڈ پر کیس کیا ہوں لیکن اس کا امیگیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا اور سلسٹر کے درمیان ہے کہ آپ اس کو پی کرتے ہیں یا وہ لیگل ایڈ سے آپ کے پیسے لیتا ہے یہ آپ اور سلسٹر کے درمیان ہے امیگیشن سے اس کا یا آپ کی درخواست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے جی گوڈ ایونگ سر میرا سوال ہے کہ میری اپلیکیشن انبیلڈ ہوگی تھی اور میں نے پھر وہی جو انہوں نے انبیلڈ پیپر بیزی سے ری سب میٹ کر کے دوبارہ بیز دی میرا سوال یہ ہے کہ نیکس ماس میں آئی ایل ایڈ کے لئے اپلائی کرنے جا رہا ہوں سر کیا اس کا کوئی لیگل ایفیکٹ پڑے گا سر جو انبیلڈ ٹائم ہوا ہے کیا اس کو بر سکم خطر کریں گے جہاں جی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اوور سے اس لرن ہو گئے تھے یا نہیں ہو گئے تھے نہیں انبیلڈ کر کے بھی دی تو جب آپ نے دوبارہ اپلائی کیا آپ کا ویزا ختم ہو چکا تھا کہ ویزا تھا جی آپ کی قابل کا شکریہ اصل میں یہ پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے چونکہ اگر آپ ٹین یئر کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں تو امیگیشن والے اس بیس پر ریفیوز کر سکتے ہیں کہ جی آپ کی جو اپلیکیشن ہماس کو ملی تھی وہ آپ کا ویزا ختم ہونے کے بعد ملی تھی یہی وجہ ہے کہ امیگیشن رولز بھی یہی کہتے ہیں اور ہماس والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ویزا ختم ہونے سے شاید آپ ٹین یئر کی اپلیکیشن کر سکیں گے لیکن اس وقت یہ چانس ہے کہ وہ محصولی اس بیس پر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتے ہیں کارل کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کارلر کون ہے جی فرمائیے ہلو سلام علیکم وعلیکم سلام مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں یہاں پر ہوں میں سیٹیزن ہوں تو میں نے اپنے بھائی کو سپانسر کیا تھا اور اس کی اپلیکیشن چھے مہینے ہو گئے ہیں اچھا اس کے بعد اس نے اپنا بینک سٹیٹمنٹ سب کچھ شو کیا تھا ہم نے سیفرس کو سپانسر کیا تھا اور اس کو اس نے پھر کانٹیک کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو ایمیل میں ریسپانس کی آتا ہے کہ یہ اپلیکیشن اس انڈر سوٹسر ابھی آپ نے کیا پتا کرنا ہے مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ چھے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں تو اس کا مزید کتنا ٹائم لگے گا جی آپ کی کالکہ شکریہ عام طور پر ایسی اپلیکیشن میں زیادہ دیر نہیں لگتی عام طور پر تین چار ویک میں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو برل آٹھ مینے تو بہت زیادہ وقت ہے تو اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں پہلی بات ہے کہ آپ بھی ان کو ایمیل کر سکتی ہیں کہ آپ سپانسر ہیں ان کی آٹھ مینے پہلے اپلیکیشن دی تھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایک تو آپ ایمیل کر سکتی ہیں دوسرا اپشن آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ اپنے لوکل ایم پی کے پاس چلے جائیں وہ آپ سے کوئی فی چارج نہیں کرے گا بلکہ وہ بھی یہاں جو فارن ان کامون ویل تھافی سے اس کو کنٹیک کرے گا تیسرا اپشن یہ ہے کہ آپ اس کو ہائی کور میں بھی لے جا سکتی ہیں کہ جو کیس کا فیصلہ چار پانچ ویک میں ہو جانا چاہیے تھا تو ان کو آٹھ مینے میں میرے کیس کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں کہ تین اپشن تھے تو اس میں جو آپ مرضی اپشن اٹھا لیں یا پھر باری باری سارے ٹرائی کر لیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے اسلام علیکم سر والیکم سلام سر میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میرے پاس رفیجی سٹیٹس ہے اور مجھے اس بیس پر کہا کہ میرے ہزبن میرے ساتھ نہیں تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری ایک بیٹی ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ ہے کہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتی تو اب میرے ہزبن میرے ساتھ ہیں تو میرا رفیجی سٹیٹس جو حکم ہو رہا ہے کیا وہ مجھے آگے سے انڈیفنسٹ کے لیے دے رہی گی جی آپ کی کال کا شکریہ اب پتہ نہیں آپ نے اسائلم کس بنیاد پر اپلائی کی تھی عام طور پر اگر کسی کو رفیجی سٹیٹس مل جائے تو پانچ سال کے بعد وہ انڈیفنسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے تو اب یہ ڈیپینڈس ہے کہ آپ نے کس گراؤنڈ پر اپلائی کی تھی تو بعض خواتین اس بیس پر کرتی ہیں اسائلم اپلائی کہ ان کو اپنے ہسپنٹ سے خطرہ ہے تو اگر ایسی سچویشن تھی تو پھر تو آپ کے کیس میں کافی پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے تو زیادہ بہتر اپنے وکیل سے یا کسی اچھے وکیل کو سارے پیپر دکھا کر ان سے مشورہ کر لیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو جی آجی ملک صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا میں نے بچے کی سیون جیس کے بیس پر اپلائی کیا تھا کاریب ایڈ سال پر جو ریشیز ہو گیا کے بعد ہم ریشیل رویو میں گئے وہاں سے ہمیں کونسین آرڈر سائن ہوا کے بعد انہوں نے تھری منس کا ٹائم مانگا دی کنٹریزر کا اس پہ بھی انہوں نے ریشیز کر دیا اس پہ انہوں نے اپیل کا آگ دیا ہے تو جب اپیل وہ اپنا فرس ٹرابیڈنل میں ہیڈنگ ہے تو اگر وہاں سے بھی ہمارے ٹیوری ڈیسیزن نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے سے کیا رشتیں ہیں کوٹ اپیل جانے کے یا اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہے جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ کہ اب آپ کو اپیل کا جو رائٹ ملے تو آپ اپیل کر دیں تو تین چار منوں میں یا چار پانچ منوں میں آپ کی اپیل کی ہیڈنگ کے ٹائج جائے گی تو آپ کورٹ میں چلے جائیں تو چانسز ہیں کہ اپیل میں آپ کیس ون کر جائیں گے چونکہ آپ کی جو اپیل ہے یہ فرس ٹرابیڈنل میں گئی ہے تو ریسنٹلی کئی ایسے ڈیسیشن اپر ٹرابیڈنل سے ہو گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ساتھ کی بنیاد پر بچوں کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جانی چاہیے تو لہذا چانسز ہیں کہ آپ کو فرس ٹرابیڈنل سے یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی اگر کسی وجہ سے فرس ٹرابیڈنل سے نہیں پرمیشن ملتی پھر آپ کے پاس اپر ٹرابیڈنل یا اس کے بعد ہائی کورٹ یا کوٹ و اپیل میں جانے کا راستہ کھلا رہے گا کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کونے جی فرمائیے سلام علیکم سلام جی والیکم سلام میں اپس آگی ان سے ملتا ہی جو ابھی یا نے بتایا کہ ساتھ سال کے بچوں کے اوپر جی تو ہماری فرسٹیویٹ فرسٹیویٹ نے ہیرنگ تھی مگر ایک دن پہ انہوں نے ویڈو کر لیا تو اس کے بعد اچھے دی کے بعد میں دوبارہ پھر اپنا ریفیوز کر کے بیج دیا تو کیا آپ انہیں یہ صحیح کیا اور آگے ہم کیا گا بتائیں گے پلیز جی آپ کی کالکہ شکریہ اصل میں یہ ویسے ہماس سالے تنگ کر رہے ہیں سبی کو چونکہ رولز تو ویسے کلیر تھے جب 2012 میں کانون بنا تھا کہ بچے اگر سات سال کریں تو ان کو یہاں پہ پرمیشن مل جانے چاہیے تو اس کے بعد یہ رول تو انہوں نے بنا دیا وہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک کیس جو ہمارا ہی کیس سامنے وینڈ کیا تھا جس کی روشنی میں انہوں نے رولز بنانا پڑا چونکہ سپریم کورٹ کا حاصلہ تھا لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کھلے دل سے وہ معافظہ نہیں مانا لہذا کبھی کسی کے اپلیکشن ریفیوز کا دیتے ہیں کبھی بچے کو سٹیج دیتے ہیں کبھی پیرنٹس کو ریفیوز کا دیتے ہیں تو یہ ڈراما انہوں نے لگا رکھا ہے تو اب دیکھیں چھے سات مہینے میں الیکشن بھی ہونے والے دیکھیں جو نیو گورمنٹ آتی ہے تو وہ اگر دوسری پارٹی کی ہوئی تو وہ امیگشن کی کیا پالیس مناتے ہیں برحال جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق اگر آپ کے کیس انہوں نے دوبارہ ریفیوز کیا تو آپ اس کو آگے کورٹ میں لے جائیں تو کورٹ سے آپ کو جو ایجسٹس ملنے یا ریلیف ملنے کے زیادہ چانسز ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے سلام علیکم میرا نام علی ہے بسکلی میں کوسٹڈی ورک پہ تھا تو ایک ویک پہلے میرا ویزا ختم ہو گیا اب میں سٹوڈنٹ پہ سوچ کر رہا ہوں میں اپلائی سو جیسے نہیں کر سکا کہ میں بیمار تھا میرے پاس میڈیکل کے کوسٹوڈنس لیٹر ویزا ختم ہونے سے ایک ویک پہلے کے بھی ہیں اور ختم ہونے کے بعد کے بھی ہیں اب میں کونٹیٹ اس کو یوز کرتے ہو سوڈنٹ ویزا پہ سوچ کر رہا ہوں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس سوچویشن میں مجھے کیا کرنا مجھے تو میرا ویزا لگ جائے گا اس میں کیا پرابلم ہے جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں آپ کے زیادہ چانسز نہیں ہیں چونکہ آپ کا ویزا ختم ہو چکا ہے آپ ٹیکنیکلی اوور سٹیر ہیں اور جو اوور سٹیر آدمی اپلیکیشن کریں تو اس کو امیگیشن رولز میں نہیں مانتے ہیں چونکہ جو ٹیر فور کی اپلیکیشن سٹیرنٹ آپ کرنے کے جا رہے ہیں وہ امیگیشن رولز کے تیت کی جا سکتی ہے تو یہ وہ بانا نہیں مانیں گے جی آپ بیمار ہو گئے تھے ہفتہ پہلے دو ہفتے آپ کے پاس پچھلے دو سال موجود تھے دو سال میں یعنی ٹائم اگر آپ اپلیکیشن کرنا چاہے تو کر سکتے تھے بہرحال سٹیرنٹ کی اپلیکیشن مجھے آپ کا کوئی چانس نہیں لگ رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے کسی وقیل سے بھی مشورہ کر لیں خال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے ہاں جی اچلی میں یہاں پہ آئی تھی 2010 میں میں اپنے ہزبن کے ساتھ میں سوڈنٹ ویزا پہ آئی تھی اور اس کے بعد میں نے پوستری ورک ویزا اپلائی کیا لیکن اب میں نے کالیج میں مجھے دوبارہ سوڈنٹ ویزا پہ آئی کیا اور وہ کالیج جو ہے لیکن جب میں نے سوڈنٹ ویزا پہ آئی کیا کچھ سنوں کے بعد وہ کالیج ہے وہ سسپینڈ ہو گیا لیکن مجھے اس پارے میں کوئی نالج نہیں تھی تو جب میں فرل سے کالیج گئی تو مجھے کچھ سوڈنٹ نے بتایا اور جب میں نے کالیج والوں سے بات کی اور کالیج والوں نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ جو میرا دیپنڈنٹ ہے اسے مطلب میرے سپاؤس کو دیپنڈنٹ ویزا ملے گا لیکن اب وہ بول رہے ہیں کہ آپ کے دیپنڈنٹ کو ویزا نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے یہ بولا کہ ہم آپ کو فیس ری فنڈ کرتے ہیں سپانسرشپ ویڈڈرو کرتے ہیں لیکن مجھے ہوم آفیس والوں کی لیٹر آئی ہے کہ نیکس ویک میری ترزے کو میری اپوائنٹمنٹ ان کے ساتھ انٹرویو کی تو اس سیٹیویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور اور کوئی یونیورسٹی اور کوئی کالیج مجھے ایڈمیشن بھی نہیں دیرہا کیونکہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے آپ نے انگلیش کا سرٹیفکیٹ تو نہیں کوئی سبمیٹ کیا تھا نہیں میں نے اپنی پرانی ڈگری ہی سبمیٹ کی تھی جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ کہ سٹوڈنٹ ویزے میں عام طور پر انٹرویو کے لیے نہیں بلاتے ہیں تو برحال اگر آپ کو انہیں بلائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں کہ نہیں کہیں کوئی مسئلہ یا کوئی گھر بڑھا ہے دوسری بات یہ کہ اگر تو آپ کا کالیج بند ہو گیا تو ایمیگیشن والے کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ نیا کیس لیٹرلی آئیں لیکن آپ ایسا کریں وہ معصولوں کو ابھی سے چیٹھی ڈال دیں کہ میرا جو کالیج پہلے والا ہے وہ بند ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں نے کئی کالیجز میں ٹرائی کیا جہاں جہاں آپ نے ٹرائی کیا کہ وہ میرا پاسپورٹ اس کے پر ویزا مانگتے ہیں تو یہ ایک اپلیکیشن ان کو بنا کر بھیجتے ہیں تو دیکھیں اس کا کیا جواب آپ کو دیتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگر کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو میں پاکسان میں ہوں تو میں نے ابھی تو وزر نہیں کیا میں داسپن اندر کے لئے گھوم رہا جانا جاتا ہوں تو سیفٹی سیفری اے جائے ٹھیک ابھی آپ کہاں پہ ہیں میں پاکسان میں ہوں تو ابھی کیا مسئلہ آپ کا میں ابھی کبھی وزر نہیں کیا باقی ملکوں میں نے کافی کیا ایتر میں وزر سنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کے کالتا شکریہ ہاں اگر تو آپ جنون وزر ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلے کئی کنٹریز میں آپ جا چکے ہیں تو اگر آپ یوکے میں آپ وزر کرنے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو اس کے یہی طریقہ کہ برٹیش ہائی کمیشن کو وہاں پہ درخواست کنا پڑے گی تو اس میں بتانا پڑے گا کہ آپ مالی طور پر جو آپ آسودہ حال ہیں یعنی آپ کے پاس پیسے موجود ہیں آپ کے پاس سیمنگ موجود ہیں آپ کا بیزنس یا جاب جو بھی چیز ہے وہ ان کو بتانا پڑے گی جس سے یہ اسٹیبلش ہو کہ آپ وہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں اور واپس چلے جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ آپ یوکے کا ٹریپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بہرحال اگر آپ ڈیفرنٹ کنٹریز میں پہلے وزر کر چکے ہیں تو عام طور پر پھر ایسے لوگوں کو وزر کے لئے کوئی خاص پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا البتہ جو کبھی کسی کنٹری میں نہ گیا ہو پہلی دفعہ یوکے وزر کے لئے اپلائی کرنا چاہے اپنے رائٹس کے اوپر اس کے لئے تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر آپ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا چکے ہیں تو پھر آپ کے لئے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو اپلیٹ شاہی کمیشن والوں کو اپلیکیشن دے دیں کال کا شکر ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے یہ فرمائیے السلام والیکم سلام میں اپنے بیٹے کی طرف بتا کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی بیوزی کے لئے اسلامباد جانا اپلائی کیا تھا بیوزی کے لئے وہ شادیت پاکستان کر دیایا تھا ٹھیک ہے انہوں نے ابھی اس کا جو ہے ریجب کر دیا ہے کہ اس کی انہوں نے چاہے کہ تمہیں کہنا میں اپنے بہت سے پتا کیا تھا کہ تمہارے خانون کا جو کام کرتا ہے وہاں بارس کا بینجر کا نام کیا ہے اور جو کولیگیوں کا اور اس کے چیز کے پروگرام یہ انہوں نے جانا اب جیچر کیا تمہیں پتا نہیں ہے تو اب ہمیں انہوں نے کہا کہ تمہیں دن میں اپیل کرنی ہے تو اپیل ہم نے یہاں کرنی ہے کہ اس نے وہاں کرنی ہے جی آپ کی اکال کا شکریہ ہے اس میں جو اپیل ہوتی ہے وہ یہاں یوکے میں ہی ہوتی ہے لیکن آپ پہلے کسی وکیل سے پیپر دکھا کر ایڈوائز لینے کسی ایسے وکیل سے چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ اپیل کرتے ہیں تو اپیل کے جو آج کل کی ڈیٹس ہمیں آ رہی ہیں وہ مارچ کی آ رہی ہیں مارچ 2015 کی اس کا مطلب ہے وہاں پہ تقریباً چھ مینے سے زیادہ کا کی ہوا ہے تو جب آپ کی باری آئے گی دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ریکٹیفائی کر کے یعنی دوبارہ ڈاکومنٹس لگا کر آپ نیو اپلیکیشن کریں اس کا جلدی فیصلہ ہو سکتا ہے تو زیادہ بہتر آپ کسی وکیل کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کے پریزنٹ سرکمسٹانسزی بھی دیکھ لیں اور ریفیوز لیٹر بھی دیکھ لیں پھر آپ کو ایڈوائز کریں کہ آپ اپیل کریں یا کہ آپ فریش اپلیکیشن کریں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے علیہ السلام علیکم والیکم سلام جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں یہاں سپاؤس ویڈ پہ آئی ہوں اور بینیفٹ ویزے پہ ہوں بینیفٹ پہ ویڈا ہوا تھا اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جب میں آئی تھی تو میرا شناسی کارڈ جو تھا وہ اردو میں بننا ہوا تھا تو اب میں جب سٹے اپلائی کروں گی ابھی میں نے سٹے اپلائی کرنی ہے تو میرا جو شناسی کارڈ وہ مجھے انگلیش بھی بنوانا پڑے گا یا پھر اردو والا میرا کارڈ ابھی ایکسپائر نہیں ہوا اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی کونسل کے مکان میں رہتا ہو تو اس کے سیمیہ کاؤنٹ میں تین ہزار اگر پاؤنٹ ہو تو وہ کسی کو ویزیٹ ویزیٹ بلا سکتا ہے جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات ہے امیٹ کرنا پڑتا ہے نہیں آپ کو وہاں پہ مانگتا ہے تو لہٰذا اس کی ضرورت نہیں وہ انگلیش میں یا اردو میں آپ اسے مانگیں گے نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا امیگیشن سے کوئی تعلق نہیں وہ صرف آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ویزیٹ لگا کے دے دیتے ہیں تو جہاں سے آپ کے دوسرے اس فال کا تعلق ہاں اگر کوئی کونسل کے مکان میں رہتا ہے تو اس کے پاس سیونگز ہیں کسی ریلیٹیوز کو یا کسی فرینڈز کو یا کسی کو افورٹ کر سکتا ہے یوکے میں تو وہ اپلیکیشن کر سکتا ہے اس کے ویزے کے لئے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کوئون ہے جی فرمائیے ہلو ملک صاحب جی میرا بیٹا انڈیا سے سی مہینے کے ویزہ لے لے کے لاب ویزہ لے کے آیا ہے ہم ہم اور اس کا تو ناؤں بر تک احکم ہوتا ہے اس کے بعد ڈڈی ایم سے ریجیسٹریشن کر کے اس کو کام دونے کا ہے مگر اس کا ویزہ تو جنووری 15 تک تو ہوتا ہے بعد میں نہیں ہے وہ میری بیٹی یہ در ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ یہ ذہر سیٹی جن سی کے لئے ہیں تو وہ کیا ت hinge ستا ہے آپ کے بعد میں ویزہ کے لئے وہ ویزٹ ویزے پہ آیا ہے ویزٹ نہیں اس کے پاس چھے مینے کا ویزا ہے چھے مینے کا ویزا قتم ہوتا ہے جنوری سسٹین کو ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں جو ویزٹ ویزے پہ آتے ہیں وہ اس کو کسی بھی کیٹیگری میں یہاں سے چاہی نہیں کر سکتے ہیں چونکہ امیگرشن رولز یہی کہتے ہیں کہ جو آدمی جس مقصد کے لیے آئے اسی کے لیے وہاں سے ویزا لے کر آئے اگر کوئی آدمی وہاں جا کر بتاتا ہے کہ میں اپنے کسی فیملی ریلیٹیو کو یا کسی فرینڈز کو یا کسی رشتدار کو ویزٹ کرنے جا رہا ہوں تو امیگرشنال یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ویزٹ کر کے واپس چلا جائے گا اگر وہ کسی اور گراؤنٹ پہ یہاں آنا چاہتا ہے یا یہاں رہنا چاہتا ہے تو کسی وکیل کو جا کر ملیں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ وہ کسی اور اگر کیٹیگری میں آنا چاہتا ہے تو کیا اس کی ریکوائیمنٹس جو ہیں وہ پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے برحال یہاں سے جو ویزٹرز کسی بھی کیٹیگری میں کیا ہی نہیں کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اقلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو جی نمشکار جی جی نمشکار میں نے سٹوڈنٹ ویزے کیلئے اپلائی کیا تھا تو میرا ویزا لاس سب تندر میں ریفیز ہو گیا تو انہوں نے میری ریفیز کا ریزن بتایا کہ جو آپ کے حسن اور اپنے کاؤنٹ پر جوائنٹ ہونا چاہیے الگ لگ نہیں ہونا چاہیے مگر میں نے اپیل نہیں جد میں میری اپیل اللہ کر دی تو انہوں نے ہم میرے کو صرف ایک منت کا ویزا دیا جو میرا ویزا فیرن شکل ہے سکسین آس سب تندر کو تو میں اپنا ویزا اپلائی کرنا چاہیتا ہوں مگر میرے پاس جو آئیلٹ ہے کہ دو سال سے برا پاس پور ان کے باس پڑھا تھا میں آئیلٹ نہیں کر سکی تو میرا آئیلٹ بھی ایکسپائر ہو گیا میرے پاس کوئی اور انگلیش کورٹ ہی نہیں ہے نا تو میری جو آئیلٹ کی بھوٹنگ وہ سکس آس سبتمبر کو ہے فورت آس سبتمبر کو ہے اور میرے ریزلٹ ہے جو وہ سیونٹی مون سبتمبر کو آ رہا ہے میں میرا ویزا کو فینچ ہو رہا ہے سکس آس سبتمبر کو ہو رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں جی آپ کی کال کا شکریہ آپ ایسا کریں کہ ایمگریشن والوں کو جو سٹوئنٹ ایکسنشن اپلیکیشن وہ اپلائی کر دیں اور ساتھ یہ ایکسپلین کر دیں جو چیز ابھی آپ نے کہی ہے یعنی یہی کہ میرا پاسپورٹ آپ کے پاس تھا چونکہ پاسپورٹ کے بغیر میں نے آئیلٹس یا انگلیش اگزام نہیں دے سکی تھی جو مجھے پاسپورٹ ملا میں نے اگزام دیا ہے تو یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں اب اس کا ریزلٹ کب آئے گا یہ ساری چیزیں منشن کر دیں کورنگ لیٹر میں اور سٹوئنٹ ویزا ویزا ختم ہونے سے پہلے اپلیکیشن کر دیں اس کو پھر امیگریشنالک کنسیڈر کر کے اس کا فیصلہ کریں گے اگر کسی وجہ سے انہوں نے نہ کر دیئے ایٹلیس آپ کے پاس اپیل میں جانے کا اور جج کو یہ ساری چیزیں بتانے کا حق حاصل ہوگا تو اپلیکیشن کر دیں پیپرز آپ ان کو باز بھی دیں گو کے رونز یہی کہتے ہیں کہ ایتا ٹائم آف اپلیکیشن آپ سارے پیپر سبمٹ کریں لیکن یہ چیزیں بیہائنڈ آپ کے کنٹرول کی تھی لہذا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایکسپلانیشن ہم آف سالے مان لیں گے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں مارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے مجھے بتایا گیا کہ اس کے ساتھ یہ ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہوا آپ ٹی وی دیکھتے رہے گا بریک کے اس پار آپ سے پھر ملتے ہیں تینکیو ناظرین ہم کال کا سرسرہ وین سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے پہلے منخطہ ہوا تھا دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی سرسر کال میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ یہاں پر شادی کرنی ہوگا تو ہو سکتا تو آپ کا لیگل سیٹس کیا ہے میں دس سال سے یہاں پر رہا رہا ہوں لیکن آپ کا سیٹس کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ ہے اگر آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کی اپلیکیشن ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے امیگیشن رولز میں ایک ہوتی ہے ہیومر رائٹس پہ امیگیشن رولز میں تو آپ کے کوئی چانس نہیں چونکہ اس کیلئے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ لیگل سیٹس ہو پھر اٹھارہ آزار چھے سو کی شرط ہے پھر انگلیش کی شرط ہے البتہ اگر کچھ عرصہ آپ کے ریلیشنشپ رہی ہو یا کٹھے رہے ہو یا کچھ اور سرکمسٹرانسز ہو تو آپ ہیومر رائٹس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کسی اکیل سے مشورہ کر لیں تاکہ وہ ساری بات بات دیکھ کر آپ کو ساری پر کاغذہ دیکھ کر آپ کو مشورہ دیں کہ آپ ہیومر رائٹس میں اپلیکیشن کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں مارے نیکس کالکہ کون ہے جی فرمائیے ہلو سار جی ہلو سار جیسے میں ہیومن رائٹس پہ کیس کے تھا ٹھیک ہے اور میرا جو سٹوڈنٹ بھی جاتا ہے پہلے سٹوڈنٹ بھی جاتا ہے دو تین کارز بند ہو گئتے ہیں اچھا اس کے بعد ہیومن رائٹس پہ چلا گیا ٹھیک تو سار ابھی جیسے میں کسی کی پریمیلی کیر کر رہا ہوں وہ ڈیسی بھلا ہے تو سار وہ میری سپورٹ رکھنے چاہتا ہے کام کے لیے تو کیا میں کر سکتا ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ نہیں ہے آپ کام نہیں کر سکتے ہیں پیڈ یا ان پیڈ کیونکہ آپ اللاؤڈ نہیں ہیں کیونکہ اس میں ان پیڈ بھی کام بھی اللاؤڈ نہیں ہے آپ نے جو ہیومن رائٹس کا کیس کیا ہے اب اسی کا انظار کریں کیا فیصلہ آتا ہے اگر کسی وجہ سے وہ نہ آتا ہے آپ کے حق میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کو آگے کوٹ ویرا میں لے جا سکیں گے لیکن آپ کسی کے پاس اگر کام کی پرمیشن نہیں تھی آپ کے پاس جب آپ کا ویزا ختم ہوا تو آپ پیڈ یا ان پیڈ دونوں جابز نہیں کر سکتے ہیں کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کون ہیں جی فرمائیے ہلو مرک صاحب میں نے پوچھنا تھا سیامنی پالیسی کے بارے میں ہم اس میں چائنڈ سیکالوجر کی میڈیکل لیگر سے ریپورٹ لڑا سکتے ہیں یہ ہمارے کیس کے لئے اچھی رہے گی جی آپ کی کالکہ شکریہ نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے چونکہ اس میں صرف وہ یہی کہتے ہیں کہ بچہ یوکے میں پیدا ہوا اور ساتھ سال لڑا جائے یا اگر باہر سے آیا اور ساتھ سال لڑا جائے اور اٹھارہ سال سے کم عمر کا ہو تو وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس میں میڈیکل ریپورٹ ریپورٹ لڑا دینے کی کوئی ضرور نہیں ہے چونکہ صرف بچے کی ریزڈنسی کنسیڈر کرتے ہیں جہاں تک رولز کا تعلق ہے کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کون ہے جی فرمائیے جی ساتھ کال بجی میں ایک پوچھنا ہی دانوں کی پتہ ہم میں آیا تھی دو ہیار نو دے رکھتے ہیں ٹھیک میں سٹوڈنٹ آیا تھی بجی دو ہیار بارہ میرا سٹوڈنگ سے ویڈا کتم ہو گیا تھی ٹھیک ہون جیتا میری گرل سٹنڈا تھی بہت نربت دو سال ہو گیا اگر نال رہن دے نا ہون میرا بیوی ہے جیتا نو بھی میرے تھی میں کچھ کیس کر سکتا ہے کہ میں کچھ کیس کا بچے ہو گیا نہیں تو ہی نہیں کاف سکتا ہے گا تھی تھی میری جے سوڑ سے لات ہوں بیوی جے سوڑ سے نہیں لات سکتا ہے تھی میریج کے جو اپلیکیشن اس میں بیسک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلیڈ ویزا ہو چونکہ آپ کے پاس ویلیڈ ویزا نہیں لہذا میریج کے اپلیکیشن آپ نہیں کر سکتے ہیں البتہ رلیشنشپ بھی دو سال سے زیادہ آپ کی ہے اور باقی آپ کی اگر رہنے کا ساتھ پروف بھی ہے آپ کے پاس تو آپ ہیومرائز میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں خال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی فرمائیے جناب میں ایک سوال پوچھنا ہوں کیاپنے دکشن ملک چاپ کو جی جی پوچھو جی جناب میں میں پتہ کرنا سکتا ہوں میرے سسٹر واستے انہوں میں بلایا سی پائن چال سالے ویسٹر ویجز ٹھیک ہے ہلو جی ہاں تسی گل کرو انہوں ویسٹر ویجز بلایا سی اس کے بعد میں سی فرمائیے کھی تھا انہوں ویسٹر ویجز انہوں ویسٹر ویجز جی رفیوز ہوگی تھی اچھا اپیل بی رفیوز ہوگی تھی ہون میں کوئی ستیتس نہیں ہے مزر پائن چال تو میرے کو اللہ یو مل فلی سمتشن سپورت تیک ہمارے اچھا خلاص شروع تھی سایمار انہوں سلائن you know بات جانے ہیں انگریش ایو کے بورڈ ریجن کی ریپورٹ سے حاضری دے رواستے میں سوچتے ہی کہ میں کیلئی اپلائی کر سکنا آیا کہ اسائلم ادھے بات سے ہمینکیرین بیس سے اپلائی کر سکنا یا کہ جی تاری کالتا شکریہ تو اسی ہے کہ پہلی کال کہ انہیں نہیں میڈیکل ریپورٹ ساری بنوا لیو اگر انہیں کوئی منٹل پرابلم ہے یعنی کوئی اگر کوئی سمجھو کہ ساؤنڈ مائنڈ نہیں انہوں یا کوئی پرابلم ہے جیڑی کہ سائیکلوجیکل یا جیڑی کوئی منٹل پرابلم ہے تو پھر انہیں انہوں اتھے چانس سٹے ملنے زیادہ چانسز نے سب تو پہلے انہیں نہیں میڈیکل ریپورٹ کرالی ہو یا کوئی سائیکرٹریسٹ یا سائیکلوجسٹ تو ریپورٹ کروالی ہو اس تو بعد اس بیستے انہیں نہیں اپلیکیشن تو سیکھ کر سکتے ہو دیکھتے ہمارے اگلے کالور کونے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کالڈ راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہمارے نیکس کالور کونے جی فرمائیے مجھے لگتا ہے شاید یہ کالڈ بھی ڈراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہمارے اگلے کالور کونے جی مجھے لگتا شاید ہے جی اب بات کریں جی ہلو ہلو اچھلی ہم نے سائلن کیا تھا 2011 میں ٹھیکا ہمارا اچھلی 2030 میرے پوجی کر دی انہوں نے تو سائننگ پر ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے ابھی ہمارا کیس اپنیل کا رائٹ مل ہے ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹنگ مالے مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جے جے پر کیس ڈال دیا پریس ہمیں بتائیں گے کہ وہ کیا ہوگا ابھی رائٹ نہیں سے ملا شیرنگ کا جی آپ کی کالکہ شکریہ آپ رپورٹنگ پہ تو جاتے رہے چونکہ رپورٹنگ نہیں چھوڑنی ہے اس کے علاوہ پھر آپ کے کیس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے یا کیا کیس چال رہے ہیں آپ کی کون سی اپلیکیشن ہے تو یہ سارے پیپر دیکھ کر کوئی ایڈوائز کر سکے گا فیلال یہی کہ رپورٹنگ پہ جاتے رہے ہیں تو اگر آپ کا کیس پینڈنگ ہے تو اس کا انظار کریں دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کون ہیں جی فرمائیے جی 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 اب بات کریں جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں چار سال پہلے آیا تھا تو میری انڈیا میں بیٹی ہے آٹھ سال کی تو میں اس کو یعنی کسی فرینڈ سے یا کسی سے بلوانا چاہوں تو بلوا سکتا ہوں تو آپ کا اپنا لیگل سیٹس کیا ہے وہ میرے پاس تو کچھ نہیں جی آپ کی کام کا چکل ہے پھر کافی مشکل ہوگا کہ آپ نہیں اس کو بلا سکیں گے چونکہ جب آپ یوکے میں آتے ہیں تو اس وقت جو اپلیکیشن فارم دیتے ہیں اس میں آپ کی ساری ساری ڈیٹیل بچوں کے نام پتے ایڈرس ساری چیز لے لیتے ہیں تو ان کے لیے خالی بیٹی کو بلوانا آپ کے لیے پاسیبل نہیں ہوگا دوسرا مجھے اگر آپ اکیلے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو آٹھ سال کی بچی کو بلا کر یہاں کیا کریں گے چونکہ آپ اور مصیبت میں پڑ جائیں گے بچی کی لوک آفٹر کونے کرے گا زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے مشورہ کر لیں خال کا شکریہ ناظرین دیکھنا ہے ہمارے اگلے خالر کونے جی فرمائیے ہلو جی آنی ملک صاحب جی میں نے پوچھنا آپ کو کہ میں بریٹش ہوں اور ملو سال ہو گیا میرے میں نوکری چھوڑ دی ہے میری بائیو کے وہ کیا تھا ہم نے وہ جو سیٹلمنٹ ویجا کا اچھا تو آگئی بلو ادھر تو اب میرے پاس جوب نہیں ہے اب تیس میں نے کا ویجا دیا ان کو ان کو کتنے اخری ویجا ملا ہے تیس میں نے کا ٹھیک ہے تو کب آپ نے اپلائی کیا تھا ان کے ویجے کے لیے ویجے کے لیے ہوگے گیا روڑے نہیں ہوگئے وہ آگئی ایدر گیا روڑے نہیں رہ رہ گئے ایدر ٹھیک ہے اب اس کے بعد تیس میں کے بعد ہم نے وہ ایکسٹرنٹ کرانا ہوگا جا ہم دیفیڈیٹر کے لیے اس کرنا ہوگا جی آپ کی ایکال کا شکریہ اصل میں آپ کو انہوں نے وہی جو ویجا دیا اس کے بعد دوبارہ اس کو دوبارہ ایکسٹرنٹ کروانا پڑے گا تو آپ کو وہی انکم اگر اٹھانہ آزار چھے سو پونٹ آپ کی انکم نہیں ہے تو ان کے پھر آئندہ فردر ویجا نہیں دیں گے تو جتنا جلدی ہو سکے کوئی نئی جاب تلاش کرنے کی کوشش کریں چونکہ جب ان کا ویجا ختم ہو لگا پھر آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہے جتنا جلدی ہو سکے نئی جاب تلاش کر لیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے ہلا جی درستر ملک صاحب جی بس پچھنا کہا میری امی کا ویزا لگ گیا ہے پائنس سال کا پاکستان سے اچھا ابھی آ نہیں رہی کہتی میرحالہ دو مہینہ ہو گیا ان کے ویزے کو یا دو مینے ہو گیا لگے ہو گئے ابھی در آ نہیں ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں سوچنا یہ کہا رہی تھی کہ جب سے ان کا ویزا وہ اس دن سے وہ شروع ہو گیا ان کا سکھ منت کا یا سکھ مینے کے بعد آ کرتی ہیں وہ جی آپ کی کال کا شکریہ اگر ان کو پانچ سال کا ویزا ملا ہے تو وہ ان پانچ سال کے دوران اینی ٹائم یوکے میں آ سکتی ہیں اور جس روز یوکے میں آئیں گی چھ مینے وہاں سے شروع ہوں گے جیسے اگر وہ ایک سال نہیں بھی آتی ہیں تو سال کے بعد اگر آتی ہیں تو جس روز یوکے میں انٹر ہوں گی ائرپورٹ سے وہاں سے ان کو چھ مینے کا آٹومیٹکلی یہاں پہ ویزا مل جائے گا تو ان پانچ سال کے دوران اینی ٹائم ہوا سکتی ہیں اگر چار سال بھی نہیں آتی ہیں تب بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا پانچ سال میں جب ویزا ختم ہونے لگے اس سے پہلے اینی ٹائم آ سکتی ہیں تو برحال جب انٹری ہوتی ہے وہاں سے ان کے چھ مینے شروع ہو جاتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ماری اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہاں جی میں ایچلی پوسٹڈی ڈیپینڈٹ ویزا پہ ہوں اور ابھی میں کہیں پہ جوب کر رہا ہوں پرمنٹ یہاں پہ اور میری تو سالزی ہے انولی وہ باؤٹ ایٹین تھاؤنڈ ہے بٹ ٹونٹی وان ٹونٹی ٹو چل جائے گی اس کے مینے کی بیچ میں اور کیا میں یہاں سے پی ایس ٹو پہ جا سکتا ہوں تو ابھی آپ کے ڈیپینڈٹ ہیں آپ کی وائس کا کیا لیگل سٹیٹس ہے میرے وائس نے سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کا بھی تک ریزلٹ نہیں آیا ہے ابھی تک ان کا ویزا نہیں آیا ہے نہیں آیا ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر تو آپ سٹوڈنٹ ڈیپینڈٹ یہاں پہ ہیں تو آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں وہی ہوگا کہ ایمپلائر کو اگر یہ شو کرنا ضروری ہوگا اسٹیبلش کرنا ضروری ہوگا کہ اس کو لوکل کوئی آدمی نہیں مل رہا ہے پہلے بات اس کے پاس لائسنس ہے دوسرا اس کو لوکل آدمی پورے یوکے میں نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ کے پاس ایسی کوالیفکیشن ہے کہ آپ اس ویکنسی کو فلفل کر سکتے ہیں آپ کا تین چار سال کا ایکسٹینس ہے تو ایسی صورت میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں بارال رولز یہ کہتے ہیں جو سٹوڈنٹ ڈیپینڈنٹس ہیں وہ ٹیئر ٹو پہ جو ورک پرمٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کونے جی فرمائیے مرک جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا میں آئی سی ٹی ویزا پہ ہوں جانوری ٹوزن پورٹین سے تین سال کلی ویزا ہے میری ایک دو سولیسٹر سے بات ہوئی تھی لانگ ٹم آکشنز کیا ہے بیکر اس ویزا میں پی آر نہیں ملتا ہے تو نے ایڈوائز کیا تھا یا تو آپ یا آپ کی وائف سٹوڈنٹ ویزا پہ سوچھ ہو جائیں اور وہ اس کے بعد ٹویل منز کے بعد آپ ٹیئر ٹو جنرل کے لئے اپلائی کرنے تو اس کے بارے ہم بات کرنی تھی جی آپ کے کالکہ شکریہ ہاں اس میں آپ کے لئے پرابلم ہی رہے گی چونکہ آپ کسی اور ویزا پہ نیچ چینج کر سکتے ہیں تو اگر ورک پرمٹ پہ چلے بھی جائیں تب بھی وہ کولنگ آف کا پیڈ جاتی ہیں اگر وہ کسی یونیسٹری میں پڑھتی ہیں یا پبلک فنڈیڈ کالج میں تو پھر جو آپ اپنا سٹیٹس ہے یہاں سے ڈیپنڈنٹ چینج کر سکیں گے تو اگر آپ کا سٹیٹس ہے ڈیپنڈنٹ چینج ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہیں بھی کام کر سکیں گے تو اگر ایک سال تک کام کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ اپلائی کر سکیں گے چونکہ پھر وہ کولنگ آف پیریڈ آپ پی اپلائی نہیں کرتا ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہلو جی ہمیں اسٹائلم میں رفیڈی سٹیٹس میلا تھا اور ہزبن کے ساتھ لڑائی جگڑے پی چھیک ہے وہ صلاح کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے منع سے دیا تھا آپ مجھے انڈیپنڈنٹ مل گیا تو وہ کافی دیر سے پیچھے پڑے فیملی زلدہ لدہ ہو گئی یہ نا میری وجہ سے بچے بھی دوں تو پریشان ہوں آپ کو واپس لے سکتی ہوں یا کیا سٹیزنشپ پہ کوئی اثر پڑے گا کیا ان کو واپس کروں کیا کروں کیا نہ کروں پلیز یہ بتا دیں کہ بچوں کی بیس پر ان کو مل سکتا ہے جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ کہ اسالم آپ نے جب انڈیپنسٹیں مل گیا تو اب اپنی سٹوری تبدیل کر رہی ہیں تو نیشنلٹی وہ کینسل بھی کر سکتے ہیں ایسے سرکمسٹانسز میں انہوں نے اب نیشنلٹی کنسلیشن کا نئے ایک آنگ بھی بنا دیا ہے ایسے ہی منصائل کے لیے جہاں لوگ اسالم لے لیتے تھے بعد میں وہ یو ٹن لے لیتے تھے تو برحال بچوں کی بیس پہ ایک ہے کہ وہ اپلیکشن کر سکتے ہیں لیکن اس میں کرائیٹیریا کافی سخت ہے تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے مل کر ان سے اڈوائز لے لیں خال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے السلام علیکم علیکم السلام میں نے اپنی وائز کا اپلائی کیا ہوا ہے ساتھ میں نئے ہو گئے ہیں ساتھ بیسے کے لیے اور تمام ریکوائرمنٹ کے ساتھ دے جا ہوا ہے کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے بس جب سمیٹ کروایا تھا تو وہ ریفرنٹ نمبر دیا تھا اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا کوئی یس نو کا جواب نہیں آیا تو کیا پھر میں امید رکھوں کے مدد ہے آپ اپلائی ہیں کسی کے یا سیس اپلائیو گئے رہے ہیں میں نے اپلائیو میں میرا ایٹین توسن نائنٹین توسن میری ویجز ہے آپ کے پاس پیس سلپ ساری موجود ہیں پچھتے چھت ساتھ آٹھ مینے کی ابھی بھی کام کر رہا ہوں میرے پاس ویجز سلپ میں مظر ہے ریسنٹلی میں نے شروع کیا تھا جب میں نے وہ سکس ویجز سلپ بیجنگ ہیں تو اسی سال میں نے کام شروع کیا تھا نہیں تو آپ نے اپلائیو کب کیا تھا وائف نے یہ اپلائیو کیا تھا میں نے فیبریری میں تو آپ نے کام کب شروع کیا تھا کام میں نے شروع کیا تھا جون میں پچھلے سال جون میں پچھلے سال جون میں تو آپ کے ویجز پر منت کتنے ہیں پر منت میں میری ہے ایٹین انڈرڈ انڈ سفٹی پاؤنڈ ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ کی انکم پندرہ سو پچاس پاؤنڈ سے زیادہ ہے تو پھر تو ویزا مل جانا چاہیے تھا تو عام طور پر پانچھے ویک میں ایسا ویزا مل جاتا ہے اسے زیادہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے تھی تو برحال جو انہوں نے ریفرنس نمبر دیا ہے تو پہلی بات یہ کہ آپ ان کو خود بھی ایمیل کر سکتے ہیں اسی ریفرنس نمبر سے کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا میرے کیس کا فاصلہ کریں یا پھر اپنے ایم پی کے پاس بھی جا سکتے ہیں اسے بھی چٹھی لکھوا سکتے ہیں تو آخری اپشن ہے کہ آپ ان کو نوٹس دے دیں کہ جی میں نے سارے پیپر پورے تھے تو میرے آپ نے ویزا نہیں لگایا تو اگر تین چار ویگ تک ویزا نہیں لگتا ہے تو میں اس کو اگر کوٹ میں لے جا رہا ہوں تو آپ اس مسئلے کو یہاں کوٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں مارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو جی میں یہاں پہ پہلے سٹوڈنٹ ویزا پی تھی اور میرے تین کالجس بند ہو گئے ہیں تو انہوں نے جو میرے پاس اس کے بعد کی اپشن نہیں بچی وانی میں نے کہا میرے تین چار کالجس بند ہو گئے میں نے کیا کیا جو فائل تھی میں نے ایف اول آر پی لگا لی ہمارائز پہ تو کیا ہوا ابھی اگر میں نے اس فائل کو بیٹھو کر آکے اگر میں نے فیمری کیا ورکر کی طور پر لگانے کیونکہ بچہ جو تھا میں اس لی اپسٹ ہے اور میں اس کی سین کر رہی ہوں کیا میں ایسا کر سکتی ہو بچہ کس کا آپ کا اپنا بچہ ہے کسی اور کا میں کسی اور کا بچہ ہے اسی پرمند ہے تو اس کا ماں باپ کوئی نہیں ہے نہیں ہے اس کا تو پھر آپ پراری میری کیا رئیر ہیے کیسے ہو گئی نہیں ہی جی آپ کے طابق شکریہ پہلی بات یہ کہ نہیں آپ نیو اپلیکیشن نہیں لارے سکتی ہیں کیونکہ آپ کا جو ویزا ہے وہ ختم ہو چکا ہے دوسری بات پراری میری کیا رئیر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچے کا والی وارث پریمری کا مطلب ہے بنیادی طور پر اس کے آپ ہی لک آفٹر کرتی ہوتا اگر بچے کے ماں اور باپ موجود ہیں تو پھر اس میں آپ نہیں آتی ہیں تو ویسے بھی آپ رولز میں نہیں آتی ہیں کہ آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھی تو وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے آپ کنٹینیو رکھیں بارال اگر آپ نے سٹورنٹس کے علاوہ کوئی اپلیکیشن ہیوموریسی کر رکھی ہے اسی کے انظر کریں نیو اپلیکیشن آپ کو ہی نہیں کر سکیں گی کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم ملک بھائی میری سسٹر اللہ کا ویزہ ہو گیا یعنی بچوں کوئی ترک ہوئے نا تو انہوں نے دھائی سال کا ویزہ دی ہے میری سسٹر اللہ کو لیکن وہ منٹلی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پبلی فانگ نہیں لے سکتی لیکن ڈاکٹوں نے لیٹر دے دیا کہ یہ کام نہیں کر سکتی کام کے لیے فیٹ نہیں ہے وہ اپلیکیشن ڈالی ہے تو انہوں نے کہا ہے ہم آفیس نے کہ آپ کر سکتی اچھے سرکمسنس سے سین کر سکتی اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ آپ کی مالی حالات ٹھیک نہیں اس طرح اب وہ بجوائے ہیں یعنی کہ ہاتھ میں سائن کرتا ہے بچوں کے پیسے میں سے پورا خرچہ نہیں ہوتا تو کیا اگر اس کا آگے دھائی سال کے بعد جو ویدہ ہوگا ہے جو ٹین جیئر پر انہوں نے دیا ہے تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں پڑے گا اثر تو نہیں پڑے گا کوئی پرابلم تو نہیں پڑے گی جو انہوں دھائی سال کا ویدہ دیا تھا اس کے پر لیگا تھا کہ آپ کو بینیفٹ نہیں لے سکتے یہ اصل میں دو بڑی پرابلمس ہی ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو بچے کی پیس پیس سٹے ملتا تھا پہلے ان کو تین سال کا سٹے ملتا تھا لیکن اب ان کو اور ڈائی ڈائی سال کا کر کے سٹے دیتے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ تین سال کا سٹے ملے پھر اور تین سال کا سٹے ملے اور دوسرا تھا کہ ان کو ڈائی سال کا سٹے ملے اب امیگریشن رول یہ کہتے ہیں کہ ڈائی ڈائی سال کا ان کو سٹے چار سال ملے گا چار دفعہ پھر دس سال کے بعد انڈیفنس ٹے کے لیے اپلائی کر سکے گی تو اس سلسلے میں دو کیسز کی آریڈی ہیرنگ ہو چکی ہے جس میں یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو تین سال کا سٹے ملے تھا ان کو تین سال کا نہیں بلکہ انڈیفنس ٹے ملنا چاہیے تھا اور دوسرے کیسز اس کی ہیرنگ ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کو ڈائی ڈائی سال کے بجائے انڈیفنس ٹے ملنا چاہیے تھا تو یہ بارہل دو کیسز کی کوٹ آف اپیل میں ہیرنگ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کا انظار کر رہے ہیں تو فیو ویکس میں اس کا فیصلہ آ جائے گا تو اگر یہ پازیٹیو ہو گیا تو اس سب کو اس کا فائدہ ہوگا دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو ڈسکیشن لیو شروع میں تین سال کی ملتی تھے ان کو بینیفنس ٹے ملنگ کی پرمیشن تھی لیکن بعد میں جب ہوم آفس نے یہ جو نیا شروع کر دیا ڈائی ڈائی سال کا تو یہ اللیگل تھا میرے اپنے خیال میں تو ہم نے ہوم آفس کو کنٹیکٹ کیا کہ ہم اس کو آگے کوٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ ہوم آفس نے کہا جی نہیں آپ ایسا کریں اس کو کوٹ لے جانے کی ضرورت نہیں چونکہ اگر کسی کو بینیفنس کی پرمیشن ہم نے نہیں دیئے وہ ہمیں چتھی لکھے گا ہم اس کو پرمیشن دے دیں گے اب وہ ہی انہوں نے آپ سے ڈیٹیلز مانگی ہیں تو یہ بارہ ساری ڈیٹیلز ڈاکٹرز کے لیٹر گرہ لے کر ان کو بھی دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو وہ بینیفنس کی پرمیشن دے دیں گے یہاں سے نہیں کر سکتے ہیں تو جو سٹوڈنٹ اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اپنے کنٹری سے ہی کی جا سکتی ہے جو سٹوڈنٹ یہاں پہ ہوں اگر ان کی وائف ان کی ڈیپینڈنٹ ہو تو وہ یہاں سے واپس جو وائف ہیں وہ ڈیپینڈنٹ سے سٹوڈنٹ نہیں بن سکتی ہیں سوڈیپینڈنٹ سے سٹوڈنٹ اگر وہ بننا چاہتی ہیں اس کے لیے وہ اپنے کنٹری جانا پڑتا ہے اور وہاں سے ویزا لے کر آنا پڑتا ہے کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالکہ کونے جی فرمائیے ہیلو نمشکر ملک صاحب میں پروفیشنل ڈاکٹر ہوں انہیس میں اور میں ہم کنٹر ہوں میں ہم کنٹر ہوں میں ہم کنٹر ہوں اور ہم کنٹر ہوں میں ہم کنٹر ہوں اور میں ہم کنٹر ہوں آئیئرز 2010 اور میں ہم کنٹر ہوں ا�یہ خبری علاہی عالی ras Hasille ہمٹ ڈاکٹر ہے ہمٹ ڈاکٹر ہے آئیمر بارے past life in UK so you don't need to pass any other test once you basically complete your period of threes in the UK if your wife is British national so on the completion of three years you can apply for British nationality so you don't need to pass any other test thank you for the call and now we can see my regular caller koneji for my year jay jay for my year how jay batkare hi hello hello میرا بیٹا 2,12 میں visa لگایا تھا اس کا visa cancel ہو گیا مطلب ریجیکشن آ گیا دوسری بار اپل کی اس کا بھی ریجیکشن آ گیا اب ہم اس کا student visa میں فیرسلے لے سکتے آپ کا شکریہ application تو کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے پہلی application کیوں refuse کی تھی اس کی اپل کیوں ڈیسک میس ہوئی تھی تو بارحال جانتا ہے کہ رولز کا تعلق ہے اگر وہ پڑھنے کیلئے آنا چاہتا ہے تو وہ سٹوڈنٹ اپلیکیشن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس پر کوئی ریکاورڈ نہیں سٹوڈنٹ اپلیکیشن کر سکتا ہے تو یہ جو نئی اپلیکیشن ہوگی اس کی اپنی میرٹس ہوں گی اس کے اوپر فیصلہ کریں گے پرانی اپلیکیشن کو اس میں کنسیڈرنی کا کیا جائے گا اپلیکیشن کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے اپلیکیشن کو انہیں جی فرمائیے جی ہلو جی فرمائیے جی ستھکال میں جی ستھکال ٹھیک 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 اچھا ٹھیک 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 تو امیگیشن کیس نے کیے ہویا ہے انہوں نے ایک بار ترفیل کرتا سی تو پھر اس بات کیا کہتا ہے ہم نے اس بات جس نے کیس لایا ہے میرے کالک کیس جو نہیں لایا جنہ کی انویسٹیگیشن جانتا ہے نہیں لیکن انویسٹیگیشن تو اس کا کوئی تعلق نہیں اور الگ الگ چیزیں نہیں نہیں تو امیگیشن کی کوئی کیس لگیا ہے اور نہیں لایا ہے اپیل کیتی ہے تو ان تردہ سوال کیا ہے میرے جن کے ہی اگر اپیل ہے تو ایک جاج اس نے فیصلہ کرے گا جب یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس کیسے کو کوئی تعلق نہیں ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے شاہد یہ کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہمارے نیکس کالر کون ہے جی تمclockwise précis جون ملک Church ملک کے باستانات ماطن اللہ جس کالر کی طور پر past ملتا ہے دیکھتے ہمارے اگلے کالر کو انہیں جے فرمائیے جی جی آپ بات کریں جی ہلو جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دوست کا ایک کیس تا بچوں کی دعفی اوپر اب فرسٹو ایٹ اپنال میں ہیں اچھا تو وہ انہوں نے ایک افتہ پہلے اپنا سوری دیسن ویڈرو کر لیا تو اس کے بعد تین مہینے کے بعد انہوں نے فیڈ ریفیجل بھیج دیا اچھا مگر جب انہوں نے کورٹ سے ہیرنگ گیٹر انہوں نے ان کو ملا تھا اس میں ساپ لکھا ہوا تھا کہ اگر ہمارے اپنا دیفیجل بھیج کرتا ہے اپنے ان کے فیور میں تب ہی اسی کنڈیشن کے اندر اپیل دیا ویڈرو ہوگی مگر انہوں نے ویڈرو کرنے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے دیفیج کر دیا اپیل دوبارہ دیا ان کو تو اگر وہ دوبارہ اپیل کرتے ہیں دوبارہ اپیل ہوئی ہوتا تو اس میں کیا کر سکتے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ یہ اصل میں تھوڑا سے آپ سمجھیں کہ وہ مسئلہ زیادتی کرتے ہیں سمجھیں کہ چکر کر رہے ہیں ٹیکنیکل گراؤنٹ پہ تو آپ دوبارہ اپیل کر دیں تو دوبارہ اپیل میں وہ ویڈرو نہیں کریں گے اگر کریں گے تو آپ یہ جو ویڈرو کا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی اگر اپنا ڈیسیشن بھی ویڈرو کر لیں تو آپ امیگیشن جاج کو بتائیں کہ ہمیں اس کی جو ویڈرو ہے وہ منظور نہیں ہے بلکہ ہمارے کیس کا فیصلہ کیا جائے چونکہ وہ مسئلہ ہی چکر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کیا لیکن اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ویڈرو کریں گے تو زیادہ بہتر آپ اپیل کر دیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہیں جی جی فرمائیے آنی ملک صاحب میں سب پہلے بھی سنگیادہ کی وہ ڈھائی سال کے بعد جو وائٹ ایکسپینشن ویزا کرائینا ہی تھی اس نے کہا انڈیفیڈینٹ کے لئے کرنا ہے جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں انڈیفنسٹے نہیں ہو سکتا ہے جو آدمی جی جو آدمی اپلیکیشن جس نے کیا جولائی 2012 کے بعد شادی کی بیس پہ تو وہ ڈھائی سال کا سٹے دیتے ہیں پھر ڈھائی سال کے بعد اور ڈھائی سال کا دینا پڑتا ہے ہاں البتہ کسی نے اگر اپلیکیشن کی تھی میریج کی بیس پہ نائنٹ جولائی 2012 سے پہلے وہ دو سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں انڈیفنسٹے کے لئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے چونکہ ریسنٹلی اپلائی کیا تھا لہذا آپ کو ڈھائی سال کا اور آگے ویزا اپلائی کرنا پڑے گا کال کا شکریہ ناظرین آج کی ملاقات بس اتنی ہے گھنٹے کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اگر آپ کی کال کسی وجہ سے نہ مل سکی ہو تو اگلے سیٹر ڈیکو میں یہیں ہوں گا اس اقتر کے لئے اجازت دیجئے رب رکھا